سانحہ ساہیبال ہائی کورٹ میں دائیڈ درخواستوں پر سماعت آت چیت چاسٹیس ہائی کورٹ جسٹیس سردار محمد شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ سماعت کرے گا عدالت نے باقیہ کی جوڈیشل انکوئری کا حکم دے رکھا ہے ساوک صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی آج پھر احتساب عدالت پیشی جسمانی ریمان پورا ہونے پر عبدالعلم خان کو عدالت پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات الوی ایم سی نے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ دیا پانسو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ووکرز انیکشن نتائج نظر نہ آسکے ایم ڈی الوی ایم سی خالد نصیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترا بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کوڑا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈ پل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے سی ٹیو کی ماں تحت عملے سے مبینہ بدتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دیں دھکے مارے وارڈن خورم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغلپورہ سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپلن ریٹارڈ لیاکت علی ملی کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرضی کی جگہ پر دائینات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی درخواست دے دی بدسلو کی والا کوئی معاملہ نہیں ترجمان سی ٹی ٹرافک پولیس کا کہنا تھا معاملے کی انکوئری ایس پی سی ٹی ٹرافک کر رہی ہیں بہار رنگ اور خشبوں کا موسم آ گیا شہر میں جشن بہارہ کا ہو گیا آغاز لہوری میوزیکل لائٹ ثقافتی رکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑی پارکس میں مینی سرکس اور فوڈ گالا کا بھی ہو گا انعقاد تقریبات 28 مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شیڈیول جاری کر دیا فنڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑنے لگی سرکاری سکولوں کی ایمیرجنسی میں اطلاع دینی والی سی میں بند چھ ہزار سی میں آدم ایدائیگی کے باعث بند ہوئی اساسیزہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سیلری بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سنز آن نہیں رکھ سکتے ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹی کے حکام کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ایک ہفتے میں نون سیلری بجٹ جاری کر دیں گے فنڈز کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پورا اور سرکولر روڈ توسیح منصوبہ بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینتیس کروڑ روپے کی رکھ مختص کی گئی وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق غضب کر رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ پنڈز میں بھی اپوزیشن کا ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیش نظر ابھی چھپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں سابق صدر عاصف علی زردائی کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنڈز کی قیادت کا اجلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیر اللہ عثمان بلزار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویجی لاہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیرے بحث آئے حکومتی معاملات مشابرت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایم این اے چودری مانی سلاحی بھی موجود رہے منجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویجی لاہی کی زیر صدارت جلاس وزیر اللہ عثمان بلزار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون برادہ بشارت فیاض الحسن چوہان عبدالعلیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیر اللہ کی موجود کی کیپ باوجود قورم پورا نہ ہو سکا پی ایسل پور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بلزدلی کا تاثر گیا تیسلے پر نظر ثانی کی جائے افواز پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نمٹے کے لیے تیار ہیں بارس کلو کا خطاب کھراریوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے رادہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملکی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر مطید ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ امن میں ہی ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباد کی قائرس میں گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلح افاج نے قوم کو مایوس نہیں کیا من پسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکیٹریز کو محکمیں الوٹ نہ ہو سکے وزیراعلا پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکیٹریز کا نوٹیفکیشن ساتھ فروری کو جاری کیا ذراعق کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکیٹریز کی من پسند محکموں کی فرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکیٹریز محکموں کی الوٹمنٹ ملنے پر بدلی کا شکار وزیراعلا نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیراعظم سے مدد مانگ دی اور سبح سویرے چمکتی دھوپ درجہ حرارت بھی پڑھ گیا شہر کا موسم پلٹا کھانے لگا آئندہ اور دالچ گھنٹوں تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں